تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام یزید کیسا حکمران تھا؟ معاویہ بن یزید کون تھا؟ معاویہ بن یزید نے اقتدار کیوں نہ سنبھالا؟ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان خلافت عمویہ کا دوسرا خلیفہ تھا اس کی ولادت 23 جولائی 645 اسم کو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی اس کی ماں کا نام محسون تھا اور وہ شام کی قلبی قبیلہ کی مسیح خاتون تھی یزید نے امیر معاویہ کے بعد 680 اسوی سے 683 اسوی تک مسند خلافت سنبھالا اس کے دور میں سانے کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین شہید کیا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا جبکہ دیگر روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبیداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانوں کو قید میں رکھا اسی دور میں عبداللہ بن ہنزلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ منورہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگبالی کی گئی یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد تیس برس کی عمر میں رجب ساٹھ ہجری میں مسند خلافت سنبالی یزید مرا تو اس کے بیٹے معاویہ بن جزید کو حکومت سومتی گئی معاویہ بن جزید ایک نیک دل خدا ترس متورع پرہیزگار اور ایک حق شناس انسان تھا ہر وقت ان پر گریہ تاری رہتا اور وہ احساسِ ذمہ داری سے خدا کے حضور روتے رہتے وہ کھلنم کھلا کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد نے بڑا ظلم کیا ہے اور جبرن حکومت قائم کر لی معاویہ بن جزید نے چالیس دن حکومت کی اس دوران ان کی خواہش رہی کہ وہ اقتدار حضرت امام حسین الاسلام کے فرزن حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی بادشاہ بنتے ہی انہوں نے جامعہ مسجد دمشق میں اپنا پہلا اور آخری خطبہ دیا جو اپنی نویت کے اعتبار سے اہد ساز بھی ہے اور تاریخ ساز بھی اس خطبہ میں معاویہ بن جزید نے اپنے باپ اور دادا کی حکومتوں کو ناحق اور باطل قرار دیا ہے جس حکومت کے خاطر اس خاندان نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزندے ارجمن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑی اور آلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل عام کیا امام ابن تیمیہ امام زہبی اور حافظ ابن قصیر جیسے حضرات اور دیگر اساتین اہل سنت نے معاویہ بن جزید کو ایک نیک اور صالح نوجوان قرار دیا ہے بادشاہ بننے کے بعد اس نے جو خطبہ دیا اسے علماء آلام نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے انہیں معاویہ صغیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ یزید ملعون کے گھر پیدا ہوئے ان کی کنیت ابو عبد الرحمان اور ابو جالہ اموی تھی ان کی ماں ام حاشم بنت ابی حاشم بن عطبہ بن ربیہ تھی اور معاویہ بن جزید کی صلاحیت سے ایک یہ ہے کہ جب وہ ولی اہد وارث بنا تو ممبر پر چڑا اور کہا یہ خلافت اللہ کی رسی ہے اور حقیقت میں میرے دادا معاویہ نے اس خلافت کے اصلی حق دار کے ساتھ جگڑا کیا اور علی بن ابی طالب اس کے لیے اس سے زیادہ اس کے حق دار تھے اور اس چیز کا ارتکاب کیا جس سے تم سب لوگ جانتے ہو یہاں تک کہ اسے موت آگئی اور وہ قبر میں اپنے گناہوں کے بدلے میں گرتار ہے پھر میرے باپ کو کلادہ ڈالا گیا اور وہ بھی اس کے اہل نہ تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ جگڑا کیا پس اس نے اپنی عمر کو لہو اور لعب میں زائع کر دیا اور آقیبت کو برباد کیا اور وہ بھی اپنی قبر میں عذاب میں گرفتار ہے یہ کہہ کر وہ رویا اور کہا سب سے بڑی مصیبت ہم پر یہ ہے کہ ہم کو اس کی سخت پاداش اور بری سزا کا علم ہے اور اس کی بازگشت بری ہے کیونکہ اس نے اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا شراب کو مباہ سمجھا اور کعبہ شریف کو غارت کیا اور اس نے خلافت کا کوئی مزا نہ چکھا بس میں اس کی تلخی کا کلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈالنا جاتا اب تم جانو اور تمہارا کام جانیں خدا کی قسم اگر دنیا سراب پہ خیر ہے تو ہم نے اس سے کافی حصہ پا لیا ہے اور اگر دنیا سراسر شر ہے تو ضرریت ابو سفیان کو جو کچھ اس سے مل چکا ہے وہ کافی ہے پھر یہ کہہ کر وہ اپنے گھر میں رو پوش ہو گیا یہاں تک کہ چالیس دنوں کے بعد وفات پا گیا اکیس سال کا یہ نوجوان اداتو خسائل میں اپنے باپ کی ضد تھا عبادت اور ریاضت اس کا معمول تھا نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسے کاروبار حکومت سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ تین ماہ کی حکومت کے بعد از خود خلافت سے یہ کہہ کر دستبدار ہو گیا کہ مجھ میں حکومت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کی طرح کسی کو اپنا جان نشی بنا دوں یا عمر کی طرح چھ آدمیوں کو نامزد کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب شورہ پر چھوڑ دوں لیکن نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا کوئی نظر آیا اور نہ ویسے چھ آدمی ملے اس لئے میں اس منصب سے دستبدار ہوتا ہوں تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو جب مروانیوں کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا اور سمجھے کہ حکومت بن امیہ کے ہاتھ سے نکلنے والی تو انہوں نے کسی سازش سے معاویہ بن جزید کو زہر دے کر شہید کر دیا اور اقتدار پر مروان نے قبضہ کر لیا یہ وہی حکمران ہے جسی غلط پالیسی اور کجروی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت واقع ہوئی اس کے پاس خلافت کی موہر ہوا کرتی تھی گویا مروان اہد عثمانی کے امیر منشی تھے معاویہ بن جزید خلافت سے دستبدار ہونے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے بس چالیس دن زندہ رہے اور اٹھارہ یا اکیس سال کی عمر بھی چھاسٹھ ہجری میں اقتدار کے بوکے بیڑیوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اللہ کریم ان پر اپنا رحم و فضل فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر نامت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں